اصحابِ اقبا سے ریلیٹڈ اب یہ واقعہ کیا ہے تو بڑی تیز سے اس کا ذکر کریں اگر کوئی آج سن رہا ہے تو اس کو کلیر ہو جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ندا دی کب کہ جب دو راستے موجود تھے ایک راستہ بہت ہی خطرناک تھا اور ایک راستہ سادہ اور عام سا راستہ تھا تیس ہزار کی فوج تھی آپ نے حکم دیا کہ صرف میں اور امار اور حزیفہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امار اور جناب خزیفہ خطرناک راستے سے گھاٹی والے راستے سے گئے اور باقی جو تیس ہزار کی تقریباً فوج تھی وہ عام اور سادے راستے سے گئے اب ایسا آپ نے کیوں فرمایا تو واضح سی بات ہے کہ یہ ایک امتحان تھا تاکہ پتا چلے کہ کون لوگ قبول کرتے ہیں کون لوگ نہیں کرتے اسی طرح سے جب ایک جگہ پہنچے اور جہاں پر پانی کی کمی تھی اور ایک پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی چٹان سے گرتا تھا اور وہ دو تین آدمیوں کے لئے کافی تھا وہاں جا کے آپ نے گو کے بعد میں موجزہ دکھایا اور سب کو پانی پلایا لیکن آپ نے فرمایا تھا کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور وہاں پر بھی کچھ لوگ پہنچ چکے تھے تو جب آپ گھاٹی سے گزرے تو وہاں سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ افراد یا بارہ تھے یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ ان کی سواریوں کو پہچان لیا تھا جناب امار نے اور جناب حزیفہ یمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا شک پہچان چکے تھے اور یہ وہ افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے اسی طریقے سے وہ لوگ جب آپ نے منادی فرمائی تھی کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور پانی نہ پیئے تو آپ نے ان سب پر لعنت فرمائی تھی ان کا علم بہت سارے اصحاب کو تھا اور خصوصا جناب امار اور جناب حزیفہ کو تھا اب عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے اور اصحاب کو بھی علم تھا اور اس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس فتح ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ حضرت امار نے اور خصوصا حضرت حزیفہ یمان نے اس موضوع کو ڈسکس اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا اب یہاں پر تھوڑا سام ڈسکسن کریں حضرت حزیفہ یمان کے بارے میں ان کے والد ماجد بھی جنگ احد میں شہید ہوئے اور اسی طرح سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا عبر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص میں سے تھے اور جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں سے ایک تھے اب وہ تقریبا سات آٹھ افراد تھے ان میں سے ایک تھے جناب حضرت حزیفہ ابن یمان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیشہ مولا عمیر المؤمنین کے ساتھ رہے حتی انہوں نے اپنے دو فرزندوں کو اپنے تمام بچوں کو نصیحت کی تھی کہ مولا عمیر المؤمنین کا ساتھ دیں ان میں سے دو یا ایک جنگ سفین میں مولا عمیر المؤمنین کے فوج میں رہتے ہوئے شہید ہوئے ان میں سے ایک کا نام تھا جناب سعاد اور ایک کا نام تھا جناب سفان اور بعض اگر یہ ہے کہ جناب سفان جنگ سفین میں شہید ہوئے اور جناب سعاد قیام طوابین میں یعنی شہادت امام حسین کے بعد جو قیام طوابین تھا اس میں شہید ہوئے تو جناب حضیفہ یمان مولا عمیر المؤمنین کے ساتھ رہے جنگ سفین جمل اور میں انہوں نے شرکت نہیں کی کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کی شہادت یا قتل ان کے تقریباً چالیس میں دن دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب ان کی وفات کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے جو اس وقت ہم نہیں کر رہے کہ وہ چالیس میں دن یعنی اٹھائیس محرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے البتہ خود جناب حضیفہ یمان سے ایک اور واقعہ منصوب ہے اور وہ واقعہ یہ کہ نائنٹین تھرٹی ون میں جو ان کے حرم کے انچارج تھے اور اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی کے جو حرم کے انچارج تھے ان کا نام تھا حادی الجبوری اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو یہ قبر متحق تھی جناب حضیفہ کی یہ دجلہ کے پاس تھی اور انہیں کے ساتھ ساتھ تھے جناب حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انساری اور جب ان کی قبر کے پاس پانی آ گیا تو حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اسفہانی نے حکم دیا کہ ان کی قبر کو منتقل کر دیا جائے دوسری جگہ لہٰذا دوسری جگہ جو منتخب کی گئی وہ تھی جناب حضرت سلمان فارسی کے پاس اور ان کی جب قبر کو کھوڑا گیا منتقل کرنے کے درمیان تو ان کا دونوں کے جنازے بالکل صحیح و سالم تھے آج بھی آپ کو ان کی تشریع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تصاویر مل جائیں گی لیکن جو آپ کی اصل خصوصیت تھی وہ تھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے والہانہ محبت اور یہی آپ نے اپنے بچوں کو درس دیا اور اسی طرح سے تاریخ میں بیان ہوا کہ حضرت ابو ذر غیفاری کے جنہیں جناب عثمان نے جلابتن کر دیا تھا ان کی وفات تو ایک بیابان میں ہوئی لیکن ان کی نماز جنازہ میں آپ نے شرکت فرمائی اب جناب حضرت حضیفہ یمان کے بارے میں ذہن میں رہے کہ وہ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لیکن ان کے علاوہ بھی اصحاب تھے جو جانتے تھے اب تیزی سے آپ کے سامنے بعض موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں جو پہلے بھی کر چکے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت حضیفہ یمان کو جان کا خطرہ تھا لہٰذا وہ بہت سارے موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے تھے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کے تقریبا چالیس دن کے بعد یا انتالیس دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور اس سے پہلے ہی وہ شدید بیمار تھے اور وہ بیماری چلتی رہی یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اب آپ کے سامنے ایک حوالہ ہے تاریخ ابن کثیر کے جو ترجمہ ہے البدایہ ونہایہ کا جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے 37 اور آپ کے سامنے ہے پانی کا موجزہ یہ وہی موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تبوک سے تو اس وقت آپ وہ قتل کی کوشش کی گئی اور اسی سفر کا یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے منادی فرمائی کہ کوئی پانی پینے نہ جائے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پہلے سے پہنچ گئے اور سب پانی پی گئے راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پائی آپ نے فرمایا ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون آیا تھا آپ سے عرض کیا گیا کہ فلان فلان آدمی آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں نے انہیں آگا نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس سے پانی نہ پیئے پھر آپ نے ان پر لانت کی اور انہیں بددعا دی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ فوج کو بھی معلوم تھا کہ کون لوگ وہاں آئے اور کنوں نے حکم ادولی کی اور پانی پی لیا یہ بالکل وہی امتحان تھا کہ جو سابقہ انبیاء بھی امتحان لیتے تھے اپنی امتوں سے تو یہ بھی ایک امتحان تھا صرف یہ معلوم کرنے کے لیے اور اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ ایسے افراد جو رسول کی اطاعت نہ کرتے ہوں ان سے دین نہ لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فلان فلان جو لوگ تھے انہیں کوئی نہیں جانتا تو جواب یہ ہے کہ انہیں فوج جانتی تھی اور یہ وہ منافق نہیں تھے کہ جو مشہور تھے لہٰذا اگر یہ وہ منافق جو مشہور منافق ابن سلول وغیرہ ہوتے تو ان کے ناموں کو چھپانے کی ضرورت نہ ہوتی اور نہ ہی ان کے ناموں کو کھولنے کے خوف کا احساس جنابِ حضیفہ یمان فرماتے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ان کے نام لوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا دوسرا حوالہ ہے آپ کے سامنے تفسیرِ درور المنصور کا اور سورِ توبہ کے زمن میں صفحہ نمبر فور فورٹی ایٹ اور فور فورٹی نائن میں اور فور فورٹی نائن میں آپ کے سامنے ہائلائٹ کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جنابِ حضیفہ سے حَلْ عَرَفْتَ يَا حُزَيْفَ آیاتم نے پہچان لیا مَنْ حَاُلَائِ رَحَتْ کہ یہ کون لوگ تھے ان کی سواریاں تھی اور احدا منہم فَقَالَ حُزَيْفَ عَرَفْتُ رَاحِلَتِ فُلَانٍ وَفُلَان کہ میں نے پہچان لیا فلان اور فلان کی سواریوں کو اب یہاں پر حضرتِ حُزَيْفَ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بشارت ہے جس کا ذکر ہوا جل نمبر تین صحیح مسلم میں اور آپ کے سامنے اس وقت جو ترجمہ ہے وہ مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب کا ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے فورٹی سوین اور فورٹی ایٹ کتاب الامارہ امارہ اور حدیث نمبر ہے ایٹی سوین ان کی ترتیب کے حساب سے اب یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرتِ 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 حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا حاکم کی بعد سن اور اس کی اطاعت اور فرمابرداری کر اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے پھر بھی تو اس کی بات سنے اور اس کی فرمابرداری کیے جا یہ وہ روایت ہے کہ جسے عموما ہمارے برادران اہل سنت کے علماء فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بادشاہوں کی اطاعت کے لیے اس کو مسیوس کرتے ہیں جبکہ یہاں پر کوئی مطلقا قانون بیان نہیں ہو رہا کہ فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کی اطاعت کی جائے بلکہ جناب خزیفہ سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت اپنی جان کو بچانا اور ان کی بات کو ماننا لیکن یہاں پر اطاعت اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے غلط کاموں کو انجام دینا بلکہ یہاں پر وہ والی کیفیت ہے کہ جو اصحاب کہف کی ہے دربار میں یعنی ایک تقیع والی کیفی ہے تو یاد رکھیں کہ تقیع اور منافقت دونوں بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں 180 ڈگری کا فرق ہے منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا جاتا ہے اور تقیع میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے اور جان کو بچانے کے لیے کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے جیسے کہ اصحاب اکہف اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے مومن تھے تو جناب حزیفہ کو بھی حکم تھا کہ اپنی جان کو بچاؤ اور خاموش رہو اب آگے بھی روایتیں آئیں گی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا اب آپ کے سامنے عربی کا مطنع صحیح مسلم کا قلت يا رسول اللہ اننا کنا بشر فجاء اللہ بخير فنحن فيه فہل من وراء هذا الخير شر قال نام قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نام قلت هل وراء ذلك الخير شر قال نام قلت كيف قال يكون بعد ائمة لا يحتدون بحدایہ ولا يستنون بالسنة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین في جسمان انس قال قلت كيف اسنع يا رسول اللہ ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع للامير وعن زرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واتع اب یہاں پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی قانون کے طور پر ہے تو پھر تو یہاں پر سوال کرنا چاہیے کہ مولا امیر المومنین تو قطعا عادل تھے نفس رسول تھے تو ان کی اطاعت تو نہ حضرت عائشہ نے فرمائی نہ معاویہ نے فرمائی پس اس روایت کو مسیوس کیا جاتا ہے خصوصاً اس وقت سعودی عرب اور عرب علاقوں میں اور جہاں پر بھی بادشاہت ہوتی ہے حاکموں کو سپورٹ کرنے کے لئے اب اگر اس روایت کو اسی معنی میں لیا جائے اور اطاعت کے معنی میں لیا جائے تو پھر تو پاکستان یا دیگر ممالک میں جہاں پر بھی حاکم ہیں انہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے